موسیقی 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 کی فورس ہیں جس طرح پولیس ہے آرمی ہے ایف سی ہے بلکل ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں اور ابھی اس کا جو عملی جامعہ یہ ہے کہ میں نے رسیت ہے چیف کا نظرویٹر یہ بران سے لے کر باشا تک جگہ جگہ پہ میں نے اپنے پوٹرال سکوار کو میں نے اپنے ڈوینوں کو میں نے اپنے سارے لوگوں کو موبیلائز کی ہے اور اس کا یہ ہے کہ ابھی ہم اللہ تعلیٰ کہ فضل و کرم سے ہمارے جنگلوں جنگل بہت ہی محفوظ ہیں اور یہ بعض دکات اکہ دکہ میں جو ابھی تھوڑا سا تھرٹ ہے وہ ہمیں اس سے آ رہے یہ جو ابھی ازارہ موٹر وے بنی ہے یہ خاص کر کے منصرہ سے آگے جگہ جگہ سے راستے ہیں لینک روڈ ہیں اور اس پہ بھی اب پہلے ہمارے لیے مشکلات تھیں اب میں مشکور ہوں پولیس کا خاص کر کے ڈی اے جی صاحب کو اور تمام ڈی پیو صاحبان کا کہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں پھر میں ازارہ موٹر وے پولیس کا انتہائی میں شکور ہوں کہ جب کوئی گاڑی ہم سے بھاگ کر آتی ہے آگے ہم ان کو اطلاع دیتے ہیں تو یہ اپنی انٹرچینج پر روک لیتے ہیں تو اس طفح اس وقت ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوے پرسنٹ تک میرا جو اقفاب تھا کہ ان سمگروں کو کریں گے اس میں میں نوے فیصد کامیاب ہو گیا ہوں دس فیصد جو رت ہے انشاءاللہ میں اس کو بھی مکمل کروں گا تو تب میں یہ کہوں گا کہ میرا مشن کمپلیٹ ہوئے جہاں تک پولیس کی گاڑیاں پکڑنے کا ہے یہ ہمارے فورس آرڈینس ہے جو دو آدار دو میں ہوئے اس کے تحت قانون ہے رول ہے اس میں کلیر لکھا ہوئے سیکشن پچھاتر میں سیکشن ستہتر میں اور سیکشن چھاسی میں کوئی بھی فورس افسر یا پولیس افسر جب اس کو کوئی شک ہو کہ اس گاڑی میں کوئی غیر قانونی لکڑی ہے یا قانونی لکڑی بھی ہے وہ پکڑ کر اس کی تصدیق کر سکتا ہے لہذا یہ ایک لوگوں میں یہ ایک شک چلا جانا کہ جی پولیس والے لوگ گاڑیاں پکڑ رہے ہیں اور میک میں جنگلات نہیں پکڑ رہا ہے پولیس کو بھی اتنے ہی اختیرات ہیں جتنے ہمیں میک میں جنگلات کوئے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تو یہی ایک کام ہے ہم تو روزانہ سمگلوں کو کنٹرول کرتے ہیں جنگل میں گھومتے ہیں گاڑییں پکڑتے ہیں ریٹ کرتے ہیں اگر ہم یہ روزانہ شو کرنا شروع کر دیں تو وہ تو ہمارا جاب ڈسکریپشن ہے وہ ہمیں شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی فیصد تک تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے جنگلوں کی افاظت مجھے جنگلوں کا اپنا کوئی پرابلم نہیں ہے جنگلوں کا مطلب ہے ریزار فارس گزارا اب پرابلم یہ ہے کہ لگوں کے گھروں کے نزدی کوئی گھر کے نزدی کوئی ایک دراحتے کٹ لیا ٹمر جو ہے یہ ایک نیٹ ورک ہے کراچی سے لے کر باچہ تاک یہ بہت بڑا ایک مافیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جتنے سفیسٹیکیٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی ہتنے ہی سفیسٹیکیٹڈ ہو گئے ہمارے پاس بھی اسی طرح کی گاڑی ہیں ہمارے پاس بھی اسی طرح کا اصلہ ہے ان کے پاس کراچن کوف ہے تو ہمارے پاس دس کراچن کوف ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کی گولی چلے گی ہماری گولی نہیں چلے گی ہم بھی بالکل پچھلے دنوں میں ہم نے بٹا گرام میں دو گاڑیاں نہ اسی اسی ہزار کی ستر ستر ہزار کی گاڑی ہیں ان کے لیے ہمیں دنیا کے طرف سے پولٹیکلی یا مختلف جگہ سے یہ آیا کہ ان کے ساتھ آپ کیس کمپاؤنڈ کریں ہم نے کہا یہ کیس کمپاؤنڈ ہو ہی نہیں سے ہم ان کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے پھر آخر میں ایک یہ پیغام ضرور دوں گا کہ جو ہمارے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ آیا وہ مالک ہیں آیا وہ غیر مالک ہیں سب ہی ان جنگلوں سے فائدہ لے رہے ہیں کوئی اس کی ایکسیزن لے رہا ہے کوئی اس سٹمبر لہ رہا ہے کوئی اس سے بڑیسٹر پلانٹ لہ رہا ہے کوئی اس سے کیا کیا فائدے لے رہا ہے تو یہ اس کی افاظت میک میں جنگلات کے ساتھ میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے شرافت سے جن لوگوں نے قانون کو اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے واپس کی ہیں جو لوگ آگے کی ہوئے ہیں وہ آگے تک جب بھی جائیں گے ہم بھی لاجیکل لینڈ تک جائیں گے اور یہ جگہ جب ہم واپس آئیں گی وہ ان کو انشاءاللہ ہم آپ کو قبضے میں لے گے تو یہ میرا آخر میں یہی پیغام ہے کہ یہ سرکاری جگہوں کو سرکاری جنگلوں کو پلانٹیشن کو آگ سے انکروچمنٹ سے ان چیزوں سے بچائیں کیونکہ یہی ہمارے ملک کے یہی ہمارے صوبے کی اور یہی ہمارے ادارے کی خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں یہ سیر و تفریح علی لوگ آتے ہیں ہمارے لوگوں کی غربت کو ختم کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریع ہے تو اس کار خیر میں میں ایک میں جنگلات کے ساتھ ساتھ پولیس موٹر وی ایکس پریپ پولیس یا باقی لائن جنسیز کے ساتھ ساتھ میں عوام سے بھی ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے چانہ بیشانہ کڑے ہوں اور میں خاص کر کے میڈیا سے سوشل میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی ہمیں اس ہمارے اس کار خیر میں اچھے اچھے ہمارے کاموں کو وہ بھی ہائی لائٹ کریں